سلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے آج کا جو ہم میک اپ کرنے والے ہیں بہت ہی اچھا ہونے والا ہے اور لیکوٹ فونڈیشن کے ساتھ میں آپ کو آج جن کا میک اپ کر کے دکھاؤں گی ان کی بیس بناوں گی یہ جی فیس اٹ کی ایش ڈی لیکوٹ فونڈیشن ہے اور بہت کمال کی فونڈیشن ہے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے جی کہ پرائمر لگا دیں گے اور پرائمر لگانے کے بعد ہم اس کو دس سے پندر منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو سکین ہے وہ میک اپ کے لیے پرپیر ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم میک اپ سٹارٹ کریں گے پروکی کنسیلر کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ پروکا کنسیلر کس طرح یوز کرنا ہے تو میں آج آپ کو دکھاؤں گی ان کی آئیز کا ایریا جو ہے وہ کافی دارک ہے سو ہم نے دارک ایریا پہ جو ہے پروکا کنسیلر جو ہے وہ یوز کر لینا ہے دارک کلر جو ان کا کلر 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 کلرکٹر کا ہے وہ یوز کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ انڈر آئیز کے لگا لیں اور آئیز کے اوپر بھی لگا لو جو ماؤت کے سائیڈ پہ دارک ایریا ہے جہاں پہ پمپل ہے وہاں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جہاں پہ دار دبے ہیں وہاں پہ آپ اچھے طریقے سے لگا کے اس کو بلینڈ کر لیں کوئی بھی چیز تب تک مشکل ہوتی ہے کہ جب تک آپ یوز کرنا نہ سیکھ لیں جب آپ کو یوز کرنا آ جاتا ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتی اس طریقے سے آپ نے فنگر سے اس کو اچھے طریقے سے پھیلا دینا ہے بیوٹی بلینڈر کی مدد سے جو لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ کر سکتے ہیں چاہ فونڈیشن بیوٹی بلینڈر سے لگاتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرتے ہیں پر میں آپ کو پتا ہے کہ ہاتھوں سے اچھے طریقے سے بلینڈنگ کرنے میں خوش ہوتی ہوں سو اب میں جو ایفیسٹ کی لیکوٹ فونڈیشن یوز کر رہی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کو بھی میں ہاتھوں کے ساتھ ہی بلینڈ کروں گی کیونکہ دیکھیں جو ہاتھوں سے بلینڈ کی بیس ہوتی ہے میرا جہاں تک ماننا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ہر ویڈیو میں ہر برینڈ کے ساتھ کام کیا ہے یہ نہیں کہ ایک ہی میں نے اسٹکس رکھی یہ ایک ہی فونڈیشن ہے میں نے ہر برینڈ کے ساتھ آپ کو میک اپ کر کے دکھایا ہے سو آپ لوگ انہیں بلکل بھی پریشان نہیں ہونا میرا مین مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو ہر برینڈ کے ساتھ کام کرنا سکھا ہوں تاکہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہ ہو کسی بھی شوپ پہ آپ جائیں اور آپ کو وہ چیز دیکھیں تو آپ بلا جی جیک اس کو لے کے اپنے سیلون میں رکھ لیں اور اس کے ساتھ کام شروع کر دیں تاکہ آپ کے آپ کا جو ڈر اور خوف ہو کے یہ کیسے لگے گی کیسے اپلائے ہو کے اس کا ریزلٹ آئے گا تو وہ چیز نہ ہو سو اب میں بیوٹی بلنڈر کی مدد سے اچھی طریقے سے پریس کر رہی ہوں ہاتھوں سے بلنڈ کرنے کے بعد یہ میرے پاس سی بی کا لیوز پورڈر ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ زیرو ون ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے فیس پہ اچھے طریقے سے نیکسٹ میں جو بیس بنانا آپ کو سکھاؤں گی وہ انڈین جو بریڈل بیس ہے اس سے میں آپ کو جو ہے نا پوری بیس بٹھانا سکھاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ اس سے بیس بنا سکتے ہو سو براؤن کلر میں نے لے لیا اور براؤن کلر لینے کے بعد میں نے آئی برو کو جو ہے کنسیر کرنا سٹارٹ کر دیا براؤن کلر سے یہ ہوتا ہے کہ ایک نیچرل لک آتی ہے اور ان کے جو بالوں کا کلر ہے وہ بھی لائٹ ہے اور تھوڑا سا انہوں نے سٹریکنگ کروائی ہوئی تھی تو وہ بلیک کے ساتھ وہ اٹھان نہیں آئے گی اس لئے آپ نے براؤن کے ساتھ آئی برو کو کنسیل کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں آج آپ کو کنٹورنگ کی بھی نئی ٹیکنیک سکھاؤں گی کہ آپ نے کنٹورنگ کیسے کرنی ہے اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے نا اچھے طریقے سے فیس کو شیپ دینی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آئی برو کو اچھے طریقے سے نیٹ کر رہی ہوں میرے پاس کرسین کا یہ پائلٹ ہے اس سے آپ نے یہ جو آئی برو کی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے آئی برو تو وہاں سے آپ نے نوز کو اچھے طریقے سے لائن کریٹ کر کے اچھے طریقے سے پھر بلینڈنگ کر لینی ہے تاکہ کوئی ہارش لائن نہ نظر آئے اور اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے یہاں سے پہلے لوگ سٹارٹ کرتے تھے یہاں سے نہیں جہاں سے کان سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں سے آپ نے کرنا ہے دو انچ یہاں سے دو فنگر کا گیپ جو ہے نا آپ نے دیکھ کے ایک لائن کریٹ کرنی ہے دیکھیں ماؤت والی سیٹ سے آئیز والی سیٹ سے اور یہ نیچے سے دیکھیں ایک ایکوی لاب کا گیپ آنا چاہیے سیم اسی طریقے سے آپ نے جو لائن کو بھی کنٹرول کر لینا ہے اور پھر دوسری سیٹ سے بھی سیم ٹیکنیک کے ساتھ آپ نے کنٹرورنگ ایک اچھی سی شیپ جو ہے نا فیس کی آ جائے اور فیس جو ہے وہ جب آپ پکچرز وغیرہ لیں تو اچھی آپ کی پکچرز ہیں سو آپ دیکھیں کہ بلینڈنگ میں کر رہی ہوں اب آپ نے اچھے طریقے سے جو کنٹرورنگ کے لیے لائنز کریٹ کی تھی تو اس کو اچھے طریقے سے آپ بلینڈ کر لو میں کوئی بہت مشکل لینگویج میں نہیں سکھاتی ایزی کر کے سکھاتی ہوں آپ دیکھیں کہ یہ بلیشون تھوڑا سا دارک کلر جو ہے وہ میں نے لینا ہے جو تھوڑا سا پیچ کلر میں میرا فیوریٹ ہے بٹ میں ان کو ایپل چیکز کی طرح تھوڑا سا پنکی سا شیڈ بھی دوں گی کیونکہ ان کی ایج کم ہے تو یہاں پہ آپ نے اچھے طریقے سے پنک کلر ریپلائے کر دینا ہے فولی ان کو براؤن ہم نے بلش نہیں لگانا بس پیچ کلر کا لگا کہ پھر آپ نے براؤن کلر جو ہے نا وہاں سے اس کو کر لینا ہے اب دیکھیں کہ ہم نے آئیس پرنا سی بنا لینا ہے آپ نے ایک کلر لیا براؤن ٹائپ کا ایک لائٹر سا کلر لے کے آپ نے اچھے طریقے سے سی بنا لینا ہے اور جتنی اچھی آپ کی بلنڈنگ ہوگی اتنا اچھا آپ کا کام ہوگا بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا میری ویڈیو کو پسند کرنے کا میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیوز کو اتنا لائک کیا سو اب یہ گولڈن کلر جو ہے میں براؤ بون پر یوز کر رہی ہوں شی کا ہے برش کو تھوڑا سا ویٹ کیا اور پھر میں نے اپلائی کیا اچھا یہ نا کیمرہ میں اتنا اچھا ریزلٹ نہیں اس کا آ رہا تھا جتنا کہ یہ ریل میں آ رہا ہے آج لائٹ نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے سو میں جلدی جلدی اس لیے کر رہی ہوں کہ انہوں نے یہ فنکشن پر بھی جانا تھا کیونکہ لائٹ بہت زیادہ پروبلم کر رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گرین کلر لے کے آئی بول پر اپلائی کر رہی ہوں وہ بھی فنگر کی مدد سے پھر برش لے کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے جہاں سے کم ہے یا زیادہ ہے تو بلینڈ کر کے آپ نے اپلائی کر لینا ہے لائنر جسٹ آپ نے گائیڈ لائن کریئٹ کرنی ہے اور گائیڈ لائن کریئٹ کرنے کے بعد آپ نے کوئی ونگ وغیرہ نہیں لکالنا اور لیشز لگا لینی ہے پھر ان کی وش تھی مجھے تو سمپل بھی اچھی لگ رہی تھی لیکن یہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا گلیٹر اپلائی کر دیں بس آپ کو اپنے کلائنٹ کی بھی خواہش کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے سو لیشز کو آپ اپلائی کر دیں دیکھیں پھر سے لائٹ چلے گی اور ہم موبائل کی روشنی میں کام کر رہے ہیں آج یقین کریں کہ میک اپ اور بھی اچھا ہو جانا تھا پرٹ لائٹ کی وجہ سے کافی ہمیں پرابلم دیکھنی پڑی اور میں ان کو بالکل لائٹ سب پنک کلر کا جو شیڈ ہے وہ اپلائی کر رہی ہوں کوئی اتنا ڈارک کلر میں نے یوز نہیں کیا پنک میرا ویسے بھی فیوریٹ ہے سو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنک میں زیادہ یوز کرتی ہوں اب دوبارہ سے آپ نے ایک پنک کلر لیا اور انڈر آئیز آپ نے اس کو شیڈ کو اپلائی کر دینا ہے بٹ اس طرح نہیں چھوڑنا آپ نے لوس پورڈر لے کے اس کو تھوڑا سا نیٹ کر لینا ہے جہاں پہ پھیل آئے اس کو آپ نے کٹ کر دینا ہے آپ نے نوز پہ ہائی لائٹر لگا دینا ہے چیکس پہ لگا لینا ہے یہاں پہ آپ اچھے طریقے سے ہائی لائٹر کو اپلائی کر دیں کیونکہ جب وہ تھوڑا سا موف کرتے ہیں آپ اپنے فیس کو تو بہت زیادہ شائن آتی ہے اور ایسے بھی ہائی لائٹر مجھے پسند ہے ہر ایک کوئی پسند ہے آپ نے اس طرح فور ہیڈ پہ اور فیس پہ پورا اپلائی کر دینا ہے اب جلدی جلدی سے میں ان کا ہی اسٹائل بنا رہی ہوں اور آپ نے ہمپ بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے بیک ہومنگ کر کے جب ہمپ بنایں گے تو دیکھیں گی کہ پیچھے سے ان کے بال کافی شورٹ ہیں تو میں سیمپل سائی بس ٹویسٹ کروں گی اور سائیڈ پہ گولڈن کلر کی یہ فلاور لے کے آئی ہیں تو وہ اپلائی کر دیں گے سو کوئی بھی کام اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے ہمت نہیں آرنی اور جتنا آپ کام کرتے جاؤ گی اتنا ہی آپ جو ہے نا زیادہ آپ کے ہاتھ میں نیٹنس آئے گی یہ دیکھیں میں نے ہم بنایا اور بس جس میں نے اس کو ٹویسٹ کرنا ہے ابھی ان کی دو تین دن کی بوکنگ ہے انشاءاللہ جو ہے نا کل کا بھی انہوں نے جو ڈھولکی کا میک اپ ہے سپری کر لیں نیٹ کر لیں ڈھولکی پہ جانا ہے تو میں وہ بھی آپ کو ان کی لک دکھاؤں گی کیونکہ انہوں نے ڈانڈیا ڈانس بھی کرنا ہے اس طرح کی لک دینی ہمیں آپ دیکھیں کراؤن کے ساتھ یہ کتنی خوبصورت ان کی لک آ رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں میں نے آئیس کے اندر کاجل نہیں اپلائے کیا وائٹ لائنر میں نے انڈ میں ہی لگانا مناسب سمجھا ہے کیونکہ ان کی انکھوں سے بہت زیادہ پانی آ رہا تھا سو پھر ہم نے وائٹ جو لائنر ہے وہ انڈ میں ہی لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں بلکل جیسے بھار بھی ڈال ہوتی ہیں اس طرح لگ رہی ہیں اور ان کا ڈریس بھی بہت زیادہ ان پر سوٹ کیا کلر بہت پیارا ہے میکسی کا اور یہ خود بھی بہت خوش ہیں ان کو بہت پسند آیا ہمیں بھی بہت اچھا لگا بہت کیوٹ لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے انشاءاللہ ان کی جو نیکسٹ میک اپ کی ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹوٹلی چینج ہوگا سو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں اچھے اچھے کومنٹ کرتے رہیں اور اسی طرح سے ہم آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز بنایا کریں گے اور اچھا اچھا کام آپ کے لئے لے کے آئیں گے جو چیز سمجھنا ہے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ خوش رہے آباد رہیں